بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبق کا آغاز تدریب الاول سے کریں گے تبادل سؤال والجواب معا زمیلک یہاں پر مقالمہ ہے جو دو دوست آپس میں گفتگو کریں گے سوال کرتا ہے کم ساعتو الان ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے جواب الساعتو الان الواحدتو تماما ابھی پورا ایک ہو رہا ہے کم ساعتو من فضلک ٹائم کیا ہو رہا ہے برائے مہربانی مجھے بتائیں من فضلک تعظیم کے لئے ریکویسٹ کرنے کے لئے بیان کیا رہا ہے برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے الساعتو اثانیتو بالضبط پورے دو بجرے الساعتو اثانیتو یعنی دو اور بالضبط یعنی پورے دو بجرے حل تعارفو کم ساعتو الان کم ساعتو کیا آپ جانتے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے الساعتو الان الثالثتو و خمسو دقائق ابھی تین بج کے پانچ منٹ ہو رہا ہے حل تعریفین کمی ساعت کیا آپ جانتی ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے الرابعات و ست دقائق چار بج کے چھ منٹ ہو رہے ہیں حل تعریفین کمی ساعت کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے الساعت الخامسة و سبع دقائق پانچ بج کے سات منٹ ہو رہے ہیں حل تعریفین کمی ساعت کیا آپ جانتی ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے السادسة و ثمان دقائق چھ بج کے آٹھ منٹ ہو رہے ہیں ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ سوہ ساتھ ہو رہے ہیں ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو کیونکہ ایک گھنٹے کے اندر کل ساٹھ منٹ ہوتے ہیں تو ساٹھ منٹ کو ہم چار حصوں پر تقسیم کریں گے تو فی حصہ پندرہ منٹ آئے گا تو چار حصے بنیں گے تو ہر چوتھا حصہ اس کو ربع کہیں گے تو اس وجہ سے یہاں پر کہا کم ساعت من فبرک ٹائم کیا ہو رہا ہے براہ مہربانی مجھے بتائیں 8 بج کے پندرہ منٹ چونکہ ہم اردو میں بھی دو طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سوہ آٹھ ہو رہے ہیں یا 8 بج کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے سوہ بولنا ہے تو ربع بول دیں گے اور اگر ہم نے پندرہ منٹ کہنا ہے تو خمسہ آشارتہ دقیقتن کہیں گے ایک دستے کی جگہ پر دونوں یہ استعمال ہو سکتے ہیں آگے ہے کم ساعت ٹائم کیا ہو رہا ہے التاسعت والربع سوہ نو ہو رہے ہیں کم ساعت من فبرک براہ مہربانی بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے العاشرت و خمسہ آشارتہ دقیقتن وہی سیم چیزیں ربع کہیں یا خمسہ آشارتہ دقیقتن کہیں کہ دس بج کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں کم ساعت ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے الساعت الحادیتہ عاشارتہ والربع گیارہ بج کے پندرہ منٹ کہیں یا سوہ گیارہ کہیں دونوں درست ہیں تو ربع کہا ہے تو ہم یہاں پر سوہ کہیں گے کہ ٹائم سوہ گیارہ ہو رہا ہے کم ساعت من فبرک براہ مہربانی بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے الثانیتہ عاشارتہ و خمسہ آشارتہ دقیقتن بارہ بج کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر الثانیتہ عاشارتہ والربع کر دیں گے تو یہ سوہ بارہ ہو جائے گے خمسہ آشارتہ دقیقتن بولیں گے تو بارہ بج کے پندرہ منٹ کہلائے گا کم ساعت یا تورا آپ بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے الواحدتو والثلث الواحدتو والثلث یعنی ایک بج کے بیس منٹ عربی زبان کے اندر اس کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں الثلث بھی کہہ سکتے ہیں وہ آئی شرون دقیقہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اردو میں ہم بیس منٹ کہہتے ہیں ہم اردو میں ہمارے پاس اس کا کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہی کریں گے مل وقتو الان ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے الواحدتو والثلث ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ایک بج کے بیس منٹ ہو رہا ہے تو اب ثلث کہیں یا عشرون دقیقہ کہیں دونوں دلوستے کم ساعتو الان ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے دو بج کے بیس منٹ ہو رہا ہے حل تعریف ہو کمی ساعتو آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے دو بج کے ستائیس منٹ ہو رہے ہیں کمی ساعتو ٹائم کیا ہو رہا ہے ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ایک بج کے اکیس منٹ ہو رہے ہیں کمی ساعتو من فضلک ٹائم کیا ہو رہا ہے دو بج کے بائیس منٹ ہو رہے ہیں حل تعریف ہو کمی ساعتو کیا آپ جانتے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے یہاں پر ٹائم بیان کرنے کا ایک نیا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں تو پچیس منٹ کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خمسوں و عشرون دقیقہ ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ ہے و ثلث و خمسوں دقائق ثلث یعنی وہ بیس ہو جائے گا بیس منٹ چونکہ جب گھنٹے کو ہم تین حصوں پر تقسیم کریں گے تو فی حصہ بیس منٹ آئے گا تو ایک حصے کو ایک تہائی کو ہم ثلث کہتے ہیں اور خمسوں دقائق اس میں امپلس کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا پچیس منٹ تو آپ سمپلی خمسوں و عشرون دقیقہ بھی کہہ سکتے ہیں اور و ثلث و خمسوں دقائق بھی کہہ سکتے ہیں حل تعریفین ہے کمیسہ آیتو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے الثالیفت و ثلث و خمسوں دقائق تین بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں حل تعریف و کمیسہ آیتو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے الواحدت و نصف الا خمس دقائق اب یہاں پر پچیس منٹ کو بیان کرنے کا ایک اور بیان طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ بیان کر دیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ڈیڑھ بجنے میں پانچ منٹ باقی ہے تو یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے الواحدت و نصف الا خمس دقائق کہ ڈیڑھ بج گیا ہے سوائے پانچ منٹ کے یعنی پانچ ایک بج کے پچیس منٹ ہوئے ہیں حل تعریفین ہے کمیسہ کیا آپ جانتے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے ال خامست و نصف الا تسع دقائق یعنی ساڑھے پانچ ہو گئے سوائے نو منٹ کے تو ہم اس کو اکیس منٹ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ ہم اردو میں اس کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں اکیس منٹ ہم اللہ کا والا یہ طریقہ یہاں پر استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں یعنی ساڑھے پانچ ہونے میں نو منٹ رہتے ہیں کمیسہ آتو ٹائم کیا ہو رہا ہے ال حادیت عاشرات و نصف الا خمس دقائق ساڑھے گیارہ ہو رہا ہے سوائے پانچ منٹ کے یعنی بیانہ بج کے پچیس منٹ یعنی بیانہ بجنے میں پانچ منٹ ہیں برائی مہربانی بتائیں ٹائم کیا ہو رہا ہے ال حادیت عاشرات و ثلف و خمس دقائق گیارہ بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے ڈھائی بج رہے ہیں دو بج کے تیس منٹ کہیں یا ڈھائی ہو رہے ہیں دوسرا بیان کر دیا طریقہ کہ نصف کہیں یا سلاسونہ دقیقہ کہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے وہ دھائی بولیں گے یا بولیں گے دو بج کے تیس منٹ سیم ہے بارہ بج کے تیس منٹ یعنی ساڑھے بارہ اب یہ تیس منٹ آگئے تو وہ ساڑھے بارہ اور یہ تیس منٹ اسی طریقے سے اب پورے نو نہیں بج رہے بلکہ نو بجنے میں پندرہ منٹ ہے جس کو ہم پونن ہو گئے تھے کمی ساعت من فضلک التاسعہ تو اللہ ربع کمی ساعتو الآن الساعتو الآن الثامنة وثلاث واربعون دقیقہ آٹھ بج کے تیرالیس منٹ فورڈی تری منٹ الثامنة وخمس واربعون دقیقہ آٹھ بج کے پنتالیس منٹ اس طریقے سے آگئے کمی ساعتو الآن الساعتو الآن الحادیت عشرت اللہ ربع اب یہ بتا رہے ہیں کہ گیارہ بجنے میں پندرہ منٹ ہے جس کو ہم پونے گیارہ بج کہتے ہیں اسی کے نیچے الساعتو الآن الساعتو الآن العاشرت واربعون دقیقہ ٹائم جو ہو رہے ہیں وہ دس بج کے چوالیس منٹ ہو رہے ہیں اسی کے نیچے الساعتو الآن وخمس واربعون دقیقہ کے دس بج کے پنتالیس منٹ ہو رہے ہیں اتدریب الثانی اب یہاں پر اتدریب الثانی کو بیان کیا گیا ہے تبادل سؤال والجواب مع زمیلک متا ترجعو الی البیت آپ گھر کب لڑتے ہیں ارجعو الی البیت فی الواحدتی و ستیوں و سلاثین دقیقہ میں جو میں گھر لوٹتا ہوں کب لوٹتا ہوں ایک بج کے چھتیس منٹ پہ متا رجعت آپ کب لوٹے رجعتو فی الحادیت عشرت اللہ ربو پونے گیارہ بجے متا وصلہ تارک تارک کب پہنچا وصلہ العاشرت و سبعون واربعین دقیقہ وہ دس بج کے سنتالیس منٹ پہ پہنچا متا تکتب واجبک آپ اپنا ہومورک کب لکھتے ہیں اکتب واجبی فی ثانیتی اللہ عشر دقائق میں دو بجنے میں جب دس منٹ ہوتے ہیں تو میں اپنا ہومورک لکھتا ہوں متا تبدو الاستراحة وقفہ کب شروع ہوتا ہے تبدو الاستراحة التاسعہتا والربع سبع نو بجے وقفہ شروع ہوتا ہے متا تبدو الحصہ تو ثالثہ تو تیسرے پرنٹ کب شروع ہوتا ہے الحصہ پیرنٹ کو کہتے ہیں تبدو فی العاشرت وخمسہ عاشرت دقیقتا جو پیرنٹ شروع ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے دس بج کے پندرہ منٹ پر متا تشرب القہوہ آپ کافی کب پیتے ہیں اشرب القہوہ والعاشرت والثلث میں کافی جو ہے وہ دس بج کے بیس منٹ پر پیتا ہوں متا تشربین الشایع آپ چائے کب پیتی ہیں اشرب الشایع فی العاشرت وعشرین دقیقا میں چائے دس بج کے بیس منٹ پر پیتی ہوں اب یہاں پر بھی اسلوب بیان کیا جا رہا ہے کئی ایک طریقوں سے ٹائم بیان کیا جاتا ہے بغیر حرف جر کے استعمال کے ساتھ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں تو اس کا مفول بنا دیں گے فعل کا اور حرف جر کے ساتھ بنائیں گے تو اس کا مجرور بنا کے ذرف بنا دیں گے ساڑھے دس بجے وقفہ ختم ہو جاتا ہے میٹنگ کب شروع ہوتی ہے مشورہ کب شروع ہوتا ہے ساڑھے دس بجے مشورہ شروع ہوتا ہے آپ کب آتے ہیں اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ چھ بجنے میں بیس منٹ ہوتے ہیں شام کو میں آتا ہوں یعنی شام کو جب چھ بجنے ہیں اس میں بیس منٹ ہوتے ہیں تو میں آتا ہوں آپ ہسپیٹل کب گئے تھے میں صبح چار بج کے تین منٹ پر ہسپیٹل گیا تھا مطا تحضر الحفلت آپ محفل میں کب جائیں گے آپ فنکشن میں کب جائیں گے احضر الثامنت وخمس دقائق مساء میں آٹھ بج کے پانچ منٹ شام کو حفلے میں یا فنکشن میں جاؤں گا مطا يبدع دوامو کا آپ کا ٹائم پیریڈ کب شروع ہوتا ہے يبدع دوامی السابعت وعشر دقائق عشرا میرا جو ٹائم پیریڈ ہے میری جو ڈیوٹی ہے وہ شام سات بج کے دس منٹ پر شروع ہوتی ہے مطا ينتہی دواموں کا آپ کا ٹائم پیریڈ آپ کی جو ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے ينتہی دوامی عند تاسعاتی وعشر دقائق جو میرا ٹائم پیریڈ ہے یعنی آپ جوب کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں جو آپ کا ایک سرکل بنا ہوا ہے اس ٹائم پیریڈ کے ختم کب ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ نو بج کے گیارہ منٹ پر ختم ہوتا ہے مطا تذہبو آپ کب جاتے ہیں اذہبو عند العاشرت وثانیت عشرت دقیقتا میں دس بج کے بارہ منٹ پر جاتا ہوں یعنی دس بج کے بارہ منٹ کے پاس جب یہ وقت ہوتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں مطا ياتی قاسم قاسم کا بات آتا ہے ياتی الرابعہ وثلاثہ عشرت دقیقتا چار بج کے تیرہ منٹ پر وہ آتا ہے مطا تہتی فاطمہ فاطمہ کا بات آتی ہے تاتیف الالخامی ستا واربعہ عشرت دقیقتا فاطمہ جو ہے وہ پانچ بج کے چودہ منٹ پر آتی ہے مطا تلکی درس آپ سبق کب دیتے ہیں یعنی آپ درس کب دیتے ہیں تلکی کہتے ہیں پھینکنے کو الکا یلکی لیکن یہاں پر جب درس کے ساتھ آئے یا محاضرہ یا کلیمہ کے ساتھ آئے تو اس کے مراد ہوتا ہے دینا یعنی آپ درس کب دیتے ہیں الکی درس السادسطہ ورہدہ وثلاثین دقیقہ میں درس جو ہے وہ چھ بج کے اکتیس منٹ پر اکتیس تھرٹی ون منٹ پر دیتا ہوں مطا تکملو عملہ کا آپ اپنا کام مکمل کب کرتے ہیں اکملو السابعہتا وثنتین واربعین دقیقہ میں سات بج کے بیالیس منٹ پر اپنا کام مکمل کرتا ہوں مطا نادانی خالد مجھے خالد نے کب بلائیا تھا ناداک الرابع ایتا اللہ خمس دقائق اس نے آپ کو چار بجنے میں پانچ منٹ تھے اس وقت آپ کو بلائیا تھا یعنی چار بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے تو اس نے آپ کو بلائیا تھا مطا یاتی القطور ٹرین کب آئے گی یاتی الثالیثتا اللہ عشر دقائق ٹرین جو ہے وہ تین بجنے آئے گی سوائے دس منٹ کے یعنی تین بجنے میں دس منٹ ہوں گے تو وہ آئے گی مطا تاتی نتائج الامتحان ریزلٹ کب آئے گا امتحان کا ریزلٹ کب آئے گا تاتی الرابع تا اللہ عشرین دقائق چار بجنے میں جب بیس منٹ ہوں گے تو ریزلٹ آ جائے گا مطا تتفررہ آپ کب فارغ ہوں گے اتفررہ الخامسة اللہ خمس و عشرین دقائق میں پانچ بجنے میں پچیس منٹ ہوں گے تب فارغ ہوں گا یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چار بج کے پین تیس منٹ پر میں فارغ ہوں گا مطا تتفررہ مدیر مدیر محتمی مینجر کب فارغ ہوگا تقریبا چھ بجے فارغ ہوگا مطا تتفررہ طبیبت دکٹر لیڈی دکٹر جو ہے وہ کب فارغ ہوں گی تتفررہ تاسیعہ تماما وہ پورے نو بجے فارغ ہوگی تو آج کا سبق ہمارا یہی تھا کہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم آگے پڑیں گے تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھئے گا